عام جنتہ کے سامنے بیدائی کہتے ہیں کہ ہم جنتہ کے سیوق ہیں سننے اور دیکھنے میں بڑا ہی عجیب لگتا ہے جب کسی آرٹی اے کارے کرتا کے دوارہ کوئی بیدائیوں سے سمندی سونچنا مانگی جاتی ہے اور سونچنا ملنے پر کھلاسہ گیا جاتا ہے کہ بیدائیوں کو کس پرکار کی صوبدیں راجہ سرکار دے رہی ہے اب یہ حالی میں ہنمانگڑ کے آرٹی اے کارے کرتا انہوں کے دوارہ جو سوچنا لی گئی ہے اسے جہاں کھلاسہ ہوا ہے کہ ایک سو دو ایم ایل اے جو کی سرکاری کوارٹر میں نہیں نباس کر رہے ہیں ان کو پچاس ہزار روپے پرتی ماہ کرایا دیے جا رہا ہے بڑا سن کر عجیب سا لگتا ہے کہ جب سرکاری دو سو آواز جیپر کے اندر بیدائیوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں پھر بیدائی ان سرکاری آواز کے اندر کیوں نہیں رہتے اور پھر قرائے پر ایک سو دو بیدائیوں کو پچاس ہزار پرتی ماہ جو ماندے دیا جا رہا ہے اس کو اگر سال کا جوڑیں تو کافی کروڑوں کے اندر بیٹھتا ہے آخر کار یا پھر سویدائیں دینا سرکار کے لیے مجبوری ہے جہاں پھر بیدائیوں کو کہیں نہ کہیں خوش کرنے کا کارنامہ ثابت ہو رہا ہے اس مدے پر آر ٹی آئی کارے کرتوں کا کیا کہنا ہے جرابے بھی سنیے یہ جو ہم نے آج کھلاسہ کیا ہے اس کے اندر پرموکٹ سے یہ بات ہے کہ جب کوارٹر کھالی ہے اور کوئی نون ایویلٹی بھی اس میں نہیں دیکھ درشائی گئی ہے پھر بھی یہ پچاس زار پر مہینہ لے رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ خود کے مکان ہیں اور وہاں رہتے بھی ہیں پرانے سے لیکن پھر بھی یہ ہر ماہ 50 لاکھ روپے جو دیے جا رہا ہے یہ جنتہ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے یہ لینے کے حق دار نہیں ہے یہ جن سبک کیسے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بات سپسٹ ہو جاتی ہے ہنوانگڑ کے کتنے وضائنگ لے رہے ہیں ہنوانگڑ میں تو ایک ودائیک ہے ہنوانگڑ جلے کے کئی ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس بھی بھی سوچنے نہیں آئی ہے لیکن جو ہنوانگڑ جلے کے بہدرہ کے ودائیک ہیں بلوان پونیاں انہوں نے ایک وارٹر لے رکھا ہے پھر بھی یہ سٹی جو ہے ایسی ہی ہے راجستان ویدان سبا ستی والے کے راجے لوگ سوچنے راجستان ویدان سبا ستی والے کے راجے لوگ سوچنے عدیکاری سے میرے دوارہ یہ پوچھا گیا تھا کہ راجستان کے اندر دو سو ایم ایلے ہیں ان ایم ایلوں میں سے کن کے پاس ایم ایلے وارٹر ہیں اور کس قرائے پر ان کو دے رکھے ہیں اور جنہوں نے قوارٹر نہیں لیے یا جن کے پاس آواز نہیں ہے تو ان کو ان کے بدلے میں کیا دیا جاتا ہے جب راجے لوگ سوچنے عدگاری سے مجھے سوچنے پرابت ہوئی یہ آپ کے سامنے سوچنے اس میں یہ ساپس پشت لکھا ہوا ہے کہ بھی تین طرح کے قوارٹر راجے ویدان سبا کی طرف سے جو ہے راجے پھول کی طرف سے جو ہے اپلبد ہیں اس میں کھے پرکار کے قوارٹر ہیں جس کا کیا ہے کہ ساٹھ روپے پرتی ماہ ایم ایلے سے قرائے لیا جاتا ہے اور گے پرکار کے قوارٹر ہیں جس کا پنتالیس روپے پرتی ماہ کے حساب سے قرائے لیا جاتا ہے اور ویدائی پوری کے فلیٹ ہیں ان کے پنتالیس روپے پرتی ماہ قرائے لیا جاتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دو سو ایم ایلوں کے لیے ایم ایلے قوارٹرز یا آواز ہیں تو پھر جو یہ آواز لینے رہے ان کو پچاس ہزار روپے پرتی ماہ کے حساب سے قرائے بتا دیا جا رہا ہے اور یہ پچاس ہزار روپے قرائے بتا لینے والے راستان کے اندر ایک سو دو ایمیلیں ہیں اگر ایک سو دو ایمیلوں کو پچاس ہزار روپے پر ماہ کے حساب سے قرائے بتا دیا جا رہا ہے تو اکاون لاکھ روپے پرتی ماہ ایمیلیں کو مکان بتا دیا جا رہا ہے اور یہ سال کا کم سے کم سوہ چھ کروڑ روپے بیٹھتا ہے جو کہ یہ ہمارے لیے ہماری ارث ویفتہ کے لیے بہت بڑا گھاتک ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے پاس ویدائیتوں کے لیے وارٹرز بنے ہوئے آواز بنے ہوئے ہیں تو ان کا نومینل چارجز جو چالیس پنتالیس روپے اور ساٹھ روپے لیا جاتا ہے تو یہ اس میں کیوں نہیں رہتے یہ سپشٹ ہے کہ سرکار جو ہے ایمیلوں کو ویدائیتوں کو پروفٹ دینا چاہتی ہے اس لیے ان کو پر ماہ جو پچاس ہزار پر دے رہے ہیں اور اس پچاس ہزار پر رجے سرکار پر آرثک بوجھ بنے ہوئے ہیں ہارٹی اے ہی کارکرتوں نے اس بات کا بھی آج پریس کانفرنس کے جریعے کھلاسہ کیا ہے کہ ویدائیتوں کے لیے تین پرکار کے بنگلے برتوان میں جیپر کے اندر موجود ہیں جنہیں تین بھاگوں میں کھے گئے اور ویدائیت پری فلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کھے پرکار کے کوارٹر کا کرایا ماتر ساٹھ روپے پرتی ماہ ہے اور وہیں گئے اور ویدائیت پری پرکار کے کوارٹروں کا کرایا محج پنتاڑیس پر پرتی ماہ ہے پھر بھی ویدائیت جو ہے جان بوجھ کر راج کیا آواسوں میں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ پرائیویٹ کرائے پر رہنے پار انہیں پچاس ہزار پر پرتی ماہ جو ملتے ہیں اسی لئے کہیں نہ کہیں لالچ کے اندر آ کر ویدائیت کو نے سرکاری کوارٹروں میں رہنا وہاں مناسب نہیں سمجھا ہوا ہے اسے کنارہ کرا ہوا ہے حالانکہ آج جو پریس کنفرنس ہنمانگڑ میں رکھی گئی ہے آٹی اے کرے کرتاوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو ایسے جو پھجول خرچی کے جو ویدائیت کو انہاوش کروپ سے اور سرکاری سبیدہ ہونے کے باوجود جو سبیدہ دی جاری ہے وہیں غلط ہے اسے بند کرنا ہی چاہیے اب دیکھنا جائی ہوگا کہ کیا اس بیدائیتوں کو اس پرکار کی جو کوارٹروں کے نام پر پچاس ہزار روپے پرتیمہ بے پھجول کارٹی اے کرتاوں کا کہنا سار دیا جارہا ہے اسے رکا جائے گا جان نہیں